پی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں خوشحام بیت ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامہی بائیس سال کے سیاسی سفر کے بعد بلاخر عمران خان اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو گئے لیکن کیا وزیر اعظام عمران خان منجدار میں ڈولتی پاکستانی نیا پار لگا پائیں گے سائنس دا گندم کو گندم سے ملا کر ایسی گندم تیار کر رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کر سکے گی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ گوگل آپ کی لوکیشن کو اس وقت بھی ریکارڈ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ سرویس بند کر رکھی ہو دیکھئے گا ٹیکنالوجی بولیچنل کلک میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 176 ووٹس لے کر پاکستان کے 22 وزیر اعظام منتخب ہو گئے قومی اس حملی میں ان کے مقابلے میں وزارت عظمہ کے امیدوار شہباز شریف کو 96 ووٹ ملے جبکہ تیسری بڑی جماعت پاکستان ٹیپلز پارٹی نے وزیر اعظام کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا ہم آج کے پروگرام میں عمران خان کے وزارت عظمہ تک کے سفر پر ایک نظر ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے اسلام آباد اسٹوڈیوز جہاں نامنگار فرہد جاوید ابھی ابھی پارلمنٹ ہاؤس سے ہو کر آئی ہیں مزید تفصیل بتانے کے لیے اس حد اسلام آباد اسٹوڈیوز سے براہ راست موجود ہیں ہماری نامنگار فرہد جاوید جی فرہد کیسا رہا انتخابی عمل پاکستان میں وزیر اعظام کے انتخاب کے لیے دو امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جن میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں اور دوسرے اپوزیشن کی جانب سے مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف تھے آج ووٹنگ کا جب عمل ہوا تو اس دوران عمران خان نے ان کو اپنی جماعت کی جانب سے ایک سو ایک آون جبکہ ایم کی جانب سے ساتھ مسلمی قاف کی جانب سے تین اور دیگر کی جماعتوں کی جانب سے ان کو ووٹ ملے اور ایک سو چھہتر ووٹوں کے ساتھ ان کو کلیر میجوریٹی ملی اور وہ پاکستان کے وزیر اعظام منتخب ہوئے جب ان کے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ وزیر اعظام جو ہیں وہ بنے ہیں تو اس کے بعد خاصی ہنگامہ آ رہی ہمیں ایوان میں دیکھنے کو ملی جو اپوزیشن کے عراقین تھے وہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے عراقین وہ عمران خان کی نشست کے سامنے بھی آئے اور نارے بازی کی اور ان کا جو نارہ ہے ووٹ کو عزت دو وہ ہمیں سننے کو ملا اس کے علاوہ اتنا شور شراب اور ہنگامہ آ رہی کے بعد خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو عراقین تھے انہوں نے بھی جوابی طور پر کچھ انہوں نے نارے بازی کی اس دوران جو پیپلز پارٹی کے عراقین تھے وہ باہر نکل گئے فرد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ووٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا اس کی کیا وجہ تھی جی بالکل ایک یہ سرپرائز کے طور پر ایک سامنے آئی تھی ووٹنگ شروع ہونے سے تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو کینٹی ڈیٹ ہیں جو امیدوار ہیں اپوزیشن کی جانب سے ان پر اعتراض ہے اور یہ اعتراض وہ مسلم لیگ نون کو آگاہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود ان کے اس اعتراض کو دور نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور ہم ووٹ نہیں دیں گے اسی بارے میں آج ایوان کے باہر ہماری بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر راہنما نفیصہ شاہ سے اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں شہباز شریف ان کو ووٹ نہیں دیا تو نفیصہ شاہ کا کہنا تھا آج کے دن جس دن جنرل زیاو الحق کا خاتمہ ہوا آج کے دن ہم اس کی پیداوار کو کیسے ووٹ کر سکتے ہیں جوئنٹ اپوزیشن کو بھی اگر لے کے چلنا ہے تو ان کو لے کے چلنا ہے ہم تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں اپوزیشن ہیں اگر ان کو قدر تھی تو وہ اپنا نام تبدیل کرتے اور ہر کسی کی آپ کو سنزیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے ہم نے ایک نام تجویز کیا خوشیر شاہ کا ان کو ایکسیپٹیبل تھا اگر نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا تو شاید ہم بھی ریویو کرتے تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ وہ جو ایک اپوزیشن بنی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے اتحاد کیوں ہو وائے ایشیوز پر اتحاد ہونا چاہیے ایک ایشیو جو بہت اہم ہے جمہوریت کے لیے وہ ہے فری این فیر ایلیکشنز یہ تو اپوزیشن کی رائے ہے دوسری جانب سیاسی تجزیہ کا کارگیہ کہتے ہیں کہ معیشت، توانائی بہران اور سیکیورٹی صورتحال جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا عمران خان اور ان کی پارٹی کو ہوگا اسلام آباد سے فرید جاوید بہت بہت شکریہ انیس سو بانوے میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان سے لے کر شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے چند آئے کھٹا کرنے کے مہیم کے دوران عمران خان خاص طور پر پاکستانی نوجہان نسل کے ہیرو تھے لیکن انیس س چھانوے میں سیاست قدم رکھتے ہی جب ان کے ستارے بدلے تو انہیں وہ عوامی پذیرائی نہیں ملی کہ جس کے وہ عادی ہو چکے تھے ایسے میں وزارت عظمت تک ان کا سیاسی سفر کیسا رہا اس پر ہمارے ساتھی حسن زیدی نے اس ڈیجیٹل رپورٹ میں نظر ڈالی ہے موسیقی 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 پاکستان کے لیٹے انتوار بیٹے سیتھم باہ! شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی پاکستان جسی موسیقی موسیقی جسی موسیقی قیلی ریزا تو موسیقی دیفعان جسی جسی کانسی نیسترین only موسیقی تو فرمان اور اس لئے شامل وئے لوڈی ونکرمیت ہے میں نے وہاں کیا کہا اچھا ہمارے پولیٹک پولیٹک مشارف نے پر ایک سکسفہیٰ دیکھا ہے اور اس جانب کے ساتھ اتشانہ کرسکتا ہے وہ مجھل دیماریتی ہے وہ مجھل دیماریتی ہے وہ مجھل دیوارہ تک ریوی آنے کے ساتھ ایک ساتھ اچھا ہے وہ مجھل دیوارہ پاکستان کوئی پر بار دیوارہ کیا فرطانی ہے اپنے اچھا میں پسیلے اور مordum وہ شرح کا مطلب بھی نماؤل شریف اپنے اپنے جو بھی رناس مجھے ہیں اور سورچا من قریبا استام لفظیت ضرورت پاکستان اگران جوائے س substitute آپ اس کا مقاعدہ کیا تحت سکتانم ان فکر مقام کرسکتان مجھے ہیں آپ کو شرحہ نافذ مافیوں مجھے ہیں عمران خان اب جبکہ بحیثیت وزیر آزم میدان میں ایک نئی ایننگز کے لیے اترے ہیں تو ان سے کیا توقعات ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے بزریا اسکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجیہ کار صحیح طارق صحیح طارق صاحب آپ نے سنا کہ وزیر آزم کے انتخاب کے موقع پر آپوزیشن بٹ گئی آپ کے خیال میں کتنا فائدہ ہوگا اس تقسیم کا عمران خان کو دیکھیں آپوزیشن جو ہے وہ بٹ گئی کہ کون وزیر آزم کس کو منتخب کیا جائے اس اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ ہم نے دیکھا انہیں فوری طور پر ہوا وہ وزیر آزم کا الیکشن جیت گئے یہ الیکشن انہیں جیتنا ہی تھا چار ووٹ سے جیتے ہیں وہ یہ الیکشن جو کہ ایک چھوٹا مارجن ہے آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد ہر ایشو پہ ٹوٹا رہے گا کیا یہ کہیں جا کے آگے متفق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے جو لیجسلیٹیو ایشوز اور مسائل آئیں گے جس کے اوپر انہیں تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہوگا ان کے اوپر یہ اتحاد جو ہے وہ متفق رہے گا یا نہیں یہ دیکھنا مہت ضروری ہوگا اچھا سیار تارک صاحبہ عمران خان کی حکومت کو معیشت کو مزہود بنانے غربت کا خاتمہ کرنے جیسے چلنجز درپیش ہیں آپ کے خیال میں عمران خان کی حکومت اس محاصل پر فوری طور پر کچھ کر سکے گی ایسا کچھ کر سکے گی کہ جیسا کائیا پلٹیا ہے دیکھیں کائیا پلٹنا افسوس کی بات یہ ہے کہ فوراں تو شاید نہیں ہو سکے پاکستان کے مسائل بہت گہرے اور گھمیر ہیں لیکن فوری طور پر وہ جو کر سکتے ہیں جسے ایک اچھا سگنل جائے گا ملک میں اور بیرون ملک تمام لوگوں کو وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت سالیڈ پولٹیکل گووننس کی ٹیم انسٹال کریں ہم نے دیکھا کہ کافی مشکل درپیش رہی اور ان کو چیف منسٹر سیلیکٹ کرنے میں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا تو اس قسم کی جو انسرٹنٹی ہے پولٹیکل ٹیم کی اناؤنسمنٹ میں اس سے میرا خیال سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور اگر وہ اچھے اور کامیاب لوگ فورن اپنے کی پورٹفولیوز پہ لگا سکیں گے جیسے معیشت ہے گورنمنٹ کے اور دوسرے جو پورٹفولیوز ہیں فورن پولیسی وغیرہ ہے تو اس سے ایک اچھا اور سٹرانگ میسج جائے گا تو یہ بتائیے کہ نواز شریف کو حکومتی معاملات نے فوجی مداخلت کی شکایت کرتے رہنے کا شکوہ تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ منتخب وزیرات و عمران خان کے فوج سے تعلقات ممکنہ طور پر کیسے رہیں گے فی الحال تو ابھی کوئی کھٹ پٹ سننے میں نہیں آئی کہ ان کی فوج سے یا کوئی اور کسی دارے سے تعلقات خراب ہو نواز شریف کا پہلے سے کیونکہ جب جنرل مشرف کے وقت پہ جو کو ہوا اور وہ اس کی وجہ سے ان کی ایک ہسٹری تھی تعلقات خراب رہنے کی عمران کی ابھی تک ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے اب تو یہ ایک دفعہ جب وہ حکومت میں آئیں گے میدان میں اترے گی ان کی ٹیم اور جب مختلف ایشیوز کے اوپر بحث ہوگی اور کہیں پہ ڈس اگریمنٹ اور کہیں پہ اگریمنٹ ہوگی تب صحیح پتا چلے گا کہ تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں اور کیسے رہیں گے اور دوسری بات یہ بھی ایک خیال لکھنے کی ہے کہ اگر شروع میں کسی کے تعلقات اچھے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ اچھے رہیں گے تو یہ ایشو با ایشو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور عمران خان اور ان کی ٹیم کو بھی اس بات کو مدد نظر رکھنا پڑے گا اسلام آباد سے سہر طارق بہت بہت شکریہ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے لیے سائنسدان کس طرح کی گندم کی نئے اخصام کی تیاری پر کام کر رہے ہیں اور ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ان صاحب کو ایک دوست پرنٹ کرنا پڑا دیکھئے گا کلک میں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشحام دید گندم کی ایک لاکھ مختلف جینز کی نشاندہی کے بعد اب ماہرین گندم ایک ایسی نئے اخصام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کم پانی کے باوجود زیادہ پیداوار دیں گی تفصیل کے ساتھ نصر جہان گندم دنیا کی اہم فصلوں میں سے ایک ہے اور اس کی مانگ کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اب برطانیہ کے شہر نورج میں تحقیقار پیداوار بنھانے کے لیے گندم کی مختلف اخصام کو یقجہ کر کے ایک نئے قسم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کامیاب قسم بنانے میں پندرہ برس لگ سکتے ہیں لیکن یہ وقت جلدی ہی کم ہو کر آدھا ہو سکتا ہے ایک بنالاقوامی ٹیم نے گندم کے دینے کو ڈیکوٹ کر کے اس کی ایک لاکھ سے زائد پوزیشنز کو ڈھون لیا ہے گندم کے جنوم کا نقشہ حاصل کے بغیر یہ بہت مشکل تھا کہ دنیا بھر میں پیداوار کو بڑھایا جا سکے لیکن اب گندم کے جنوم کی وجہ سے اچانک ہی ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ جنیاتی معلومات کے ذریعے پیداوار کے عمل کو تیز کر سکیں اور مستقبل میں دنیا کا پیٹ بھر سکیں یہ بڑے پیمانے پر گندم کی مختلف اخسام کی فصلے ہیں یہ میکسیکو سٹی کے قریب گندم اور مکعی کو بہتر بنانے کی سینٹرز میں تحقیقار ہونے لگائے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے غریب ترین کاشکاروں کے لیے نئے اخسام بنائی جائیں کیونکہ اب انہیں یہ پتہ ہے کہ جینز کہاں ہیں تو تحقیقار یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی کے لیے اب ہم مختلف اخسام کے خصوصیات کو چننے کے قابل ہو سکیں گے یہ چن سکیں گے کہ کونسی قسمیں بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں زیادہ پیداوار اور زیادہ غزائیت والے اخسام بھی چن سکیں گے تحقیقاروں کو یقین ہے کہ جینز کا نقشہ ایک بڑی پیشرفت ہے جس کے ذریعے وہ ایسے علاقوں میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے جو موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے اس کے ذریعے وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غزا کا حصول ممکن بنا سکیں گے امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون کی ایک نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی فوج اپنی جنگی مشخوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر القاہل کے علاقے میں حملہ کرنے کی تیاریاں کر رکھی ہے کانگریس کو پیش کی جانے والی پینٹیگون کی یہ سالان ریپورٹ کہتی ہے کہ چین مسلسل اپنی عسکری صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے اور اب اس کا دفاعی بجٹ ایک سو نوے ارب ڈالر ہو چکا ہے امریکہ نے ترکی کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے امریکی پادری کو رہا نہ کیا تو وہ ترکی پر مزید معاشی پابندیاں آئیت کر دے گا انڈرو برنسن نامی ایک امریکی پادری کو ترکی میں دہشتگردی کے مقدمے کا سامنا ہے گوگل کے سینکڑوں ملازمین نے اپنی کمپنی کے چین میں سینسرڈ سرچ انجن کے متارک کروانے کے فیصلے پر اعتجاج کیا ہے گوگل نے آٹھ سال پہلے چین میں اپنی سروس بند کر دی تھی کمپنی نے ملازمین کے اس تبصرے پر معذرت کر لی ہے انسانوں کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہی تھی لیکن کیسا فتحان پہنچا کہ اب کتوں کی جگہ بھی روبوٹس نے ہتھیا لی ہے دوست عموماً بنتے ہیں یا بنایا جاتے ہیں لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اب وہ پرنٹر سے بہار آ کر ملتے ہیں روبوٹک کتوں اور پرنٹر دوستوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ باری ہے ہفتہ باز سائنس ٹیکنالوجی بلٹن کلک کی آج غزن فرہیدر کے ساتھ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ورلڈ روبوٹ کانفرنس جاری ہے پانچ دن جاری رہنے والی اس کانفرنس میں دنیا بھر سے جدید ترین روبوٹس نے حصہ لیا ہے ان میں سے ایک روبوٹ کتہ اور ایک روبوٹ فوکس بھی شامل ہے اس کانفرنس میں سولہ ملکوں سے آنے والی ٹیموں اور تین سو سے زیادہ ماہرین نے اپنی ایجادوں کو دکھایا ہے اور کچھ نے انامات بھی حاصل کیے ہیں کیاپ کو پتا ہے کہ گوگل آپ کی لوکیشن کو تب بھی ریکارڈ کر سکتا ہے جب آپ نے اس سیروس کو بند کر دیا ہو پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ موبائل فون سارفین جب اپنی لوکیشن سیروس بند کر دیتے ہیں تب بھی گوگل میپس آپ کی لوکیشن ریکارڈ کرتا ہے یہی نہیں اگر آپ موسم کا حال پتا کر رہے ہوں یا پھر کوئی سرچ کر رہے ہوں گوگل کے پاس آپ کی لوکیشن کا ریکارڈ رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حاملہ ہونے کا سب سے موثر وقت کیا ہے نیچرل سائیکل نامی اپ سارفین کی مہواری کو جسم کے درجہ حرارت کے ذریعے ٹراک کر سکتا ہے یہ برد کنٹرول کی پہلی ایسی اپ ہے جسے امریکی ادارت صحت نے منظور کیا ہے اس اپ کو پورے امریکہ میں متعرف کیا جا رہا ہے تاہم اس اپ کی شکایت بھی موصول ہوئی ہیں جیسا کہ سویڈن میں جہاں خواتین اس اپ کی وجہ سے غیر ارادی طور پر حاملہ ہوئی ہیں اور آخر میں ایک امریکی پروگرامر نے اپنے لیے ایک دوست پرنٹ کر کے نکالا ہے جہاں ہنٹر ایرونگ نے اس دوست کا چہرہ تھامس ڈی ٹانک انجن ٹوئی سے لیا ہے اور تھری ڈی پرنٹر کی مدد سے اسے ایک نیا جسم دیا ہے جبکہ موٹر اور وائس سنتیزائزر کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے دوست کو آواز بھی دی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹوٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے ایڈ شفی نقی جامعی آپ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے